بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے کبھی اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بغیر رنگ بغیر سائقہ اور بغیر خشکوں کے کیوں پیدا کیا اگر بردگارِ عالم پانی کو ایک مخصوص رنگ عطا فرما دیتا تو وہ ساری چیزیں جن کا سروائیول جن کی بقا میں پانی کا بہت عظیم رول ہے ایک رنگ کی ہو جاتی اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زائقہ اتا کر دیتا تو کھانے والی تمام سبزیاں ایک زائقہ کی ہو جاتی کیونکہ پودوں کی بقا کس سے ہے پانی سے ہے زبردست حکمت اللہ تعالیٰ کی پانی میں رکھی ہوئی ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی کو خشبو دے دیتا تو وہ اشیاء جن کی بقا پانی سے ہے اور خشبو دار ہیں وہ ایک ہی خشبو کے حامل ہو جاتے جیسے گلاب اور چبیلی کی بات کریں تو ان پھولوں کی خشبو دونوں کی ایک جیسی ہو جاتی دونوں میں آپ ریفرنشیٹ نہ کر پاتے کہ یہ گلاب کی خشبو ہے یا چبیلی کی خشبو ہے اسی طرح انسان کے جسم کے بعض حصوں میں موجود آپ پانی کو دیکھ لیں موکہ پانی کیا ہوتا ہے میٹھا ٹیسٹ ہوتا ہے کان کا پانی کڑوا ہوتا ہے اور آنک کا پانی نمکین ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے آپ جانتے ہیں کہ موکہ پانی میٹھا کیوں ہوتا ہے موکہ پانی میٹھا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ذائقے کا احساس ہو کان کا پانی کڑوا اس وجہ سے بنایا گیا کہ کیڑا مکورے اور حشات الارس وغیرہ مر جائے اور آنک کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا گیا ہے کیونکہ بیکٹیلیا اور جرسیم سے بچاؤ کا ایک پروپر انٹی بیوٹک سسٹم اس میں موجود ہوتا ہے اور تم اپنے رب پرودگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے بچپن سے ہم کیمیسٹی میں اور سائنس میں یہی بڑھتے آتے تھے کہ پانی کوئی زائقہ نہیں ہوتا اس کی کوئی بو نہیں ہوتی اور اس کا کوئی زائقہ وغیرہ نہیں ہوتا تو آج ہمیں پتا چلا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھے اس کے پیچھے اللہ تعالی کی سائنس کیا تھے یقین مانے جتنی جتنی طرف کی کر رہی ہے نا سائنس جیسے سائنس کوئی نیا دروازہ کھوٹی ہے تو آگے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے جزاک اللہ بڑی بس ادائی تو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور ست کا اجازہ سمجھ کر شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ و خیر کسی رہا